بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت مسلمانوں کے درمیان باہمی جنگوں یا غیر مسلموں سے جنگوں ان کی ثقافت و فرنگ وغیرہ جیسے امور بیان کی جاتے ہیں اس مسلمانوں کے دور حکومت میں ہونے والے اہم واقعات کے اللہ الاسباب وغیرہ کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے اس لحاظ سے مسلمانوں کی تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہیات طیبہ خلافت راشدہ اموی عباسی فاطمی اور عثمانی دور حکومت میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تاریخ اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جزیرہ نمہ عرب کے سیاسی و اجتماعی حالات دینی حالات اور تہذیب و تمدن کو سمجھنا ضروری ہے جزیرہ نمہ عرب ایشیا کے جنوب میں واقع ہے اس کے شمال میں عراق اور اردن مشرق میں خلیج فارس جنوب میں بحر اومان اور مغرم میں بحر احمر اور خلیج اقبا واقع ہے اس جزیرہ نمہ کا رقبہ تیس لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے اور جغرافی اعتبار سے تین حصوں میں تقسیم ہے مرکزی حصہ سہرہ عرب کے نام سے مشہور ہے اور اس جزیرہ کا وسیع ترین علاقہ ہے شمالی علاقے کا نام حجاز ہے جس کے معنی حائل اور معنی ہے چونکہ یہ سرزمین نجد اور توہامہ کے درمیان واقع اور معنی ہے اس لئے اسے حجاز کہا جاتا ہے اس جزیرہ کا تیسرا حصہ بحر ہند اور بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے جس میں یمن اور حضر موت کے علاقے شامل ہیں جنوبی حصے کے علاوہ جزیرہ نمہ کا پورا علاقہ مجموعی طور پر خوشک اور بے عبو سہرہ پر مشتمل ہے مگر بعض جگہوں پر اس میں نخلستان بھی پائے جاتے ہیں زمانہ زہلیت میں سیاسی اعتبار سے کسی خاص طاقت کے متی اور فرمبردار یہ لوگ نہیں تھے عرب صرف اپنے ہی قبیلے کی طاقت کے بارے میں سوچتے تھے دوسروں کے ساتھ ان کا وہی سلوک تھا جو افراد پسند وطن دوست اور نسل پرست رواہ رکھتے تھے جو رافعی اور سیاسی اعتبار سے جزیرہ نمہ عرب ایسی جگہ واقع ہے کہ جنوبی حصے کے علاوہ اس کا باقی حصہ اس قابل نہ تھا کہ ایرانی اور رومی جیسے فاتحین اس کی جانے پر رخ کرتے چنانچہ اس زمانے میں ان فاتحین نے اس کی طرف کم ہی توجہ دی کیونکہ اس کے خوشک و بیاب اور تبتے ہوئے ریگستان ان کے لیے قطعی طور پر قابل استعمال اس کے علاوہ اہد جہلیت کے عربوں کو قابو میں لانا اور ان کی زندگی کو کسی نظام کے تحت منظم اور مرتب کرنا انتہائی سخت اور دشوار کام تھا عرب انفرادی اور ذاتن استبداد پسند اور خودخواہ تھے چنانچہ انہوں نے جب بیابانوں میں زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کیا تو یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ تنہا رہ کر زندگی بسر نہیں کر سکتے اس بنا پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جن افراد کے ساتھ ان کا خونی رشتہ ہے یا حسب و نصب میں وہ ان کے شریک ہیں ان پر مشتمل اپنے گروہ کی تشکیل کرے جس کا نام انہوں نے قبیلہ رکھا قبیلہ ایسے مستقل و متحد دستہ تھا جس کے ذریعے زمانہ جہلیت میں عرب قومیت کی اساس اور بنیاد شکل پذیر ہوتی تھی چنانچہ ہر اعتبار سے وہ خود کفیل تھے زمانہ جہلیت میں عربوں کے اقتدار کا میار قبائلی اقدار پر منحصر تھا ہر فرد کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا تھا کہ قبیلے میں اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہیں اور اہل قبیلہ میں اس کا کس حد تک اثر و رسوخ ہے یہی وجہ تھی کہ قدر و منزلت کے اعتبار سے سرداران قبائل کو بالا ترین مقام اور مرتبہ حاصل تھا اس کے مقابل کنیزوں اور غلاموں کا شمار قبائل کے ادنا ترین اور انتہائی پس ترین افراد میں ہوتا تھا تیگر قبائل کے مقابل جس قبیلے کے افراد کی تعداد جتنی زیادہ ہوتی وہ قبیلہ اتنا ہی زیادہ فخر محسوس کرتا اور خود کو قابل قدر و منزلت سمجھتا اپنے قبیلے کی قدر و منزلت کو بلند کرنے اور قبائل کے افراد کی تعداد کو زیادہ دکھانے کی غرض سے وہ اپنے قبیلے کے مردوں کی قبروں کو شامل کرنے سے دوریگ نہ کرتے تھے چنانچہ اس عمر کے جانب قرآن نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ایک دوسرے پر فخر جتانے کی فکر نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا جزیرہ نمہ عرب کے اکثر و بیشتر لوگ اپنے مشاغل اور اقتصادی تقاضوں کے باعث سہرہ نشینی کی زندگی اختیار کیے ہوئے تھے کل آبادی کا چھٹا حصہ ایسا تھا جو شہروں میں آباد تھا شہروں میں جمع ہونے کی وجہ یا تو اس کا تقدس تھا یا ان میں تجارت ہوتی تھی چنانچہ مکہ کو دونوں ہی اعتبار سے اہمیت حاصل تھی اس کے علاوہ شہروں میں آباد ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں کی زمینیں سرسبز اور شہداب تھی اور ضرورت پوری کرنے کے لئے پانی امدہ چراغہیں بھی موجود تھی یسر ابتائف یمن ہیرہ حضر موت اور غسان کا شہر شمار ایسے ہی شہروں میں ہوتا تھا بدوی عرب اپنے لب و لہجہ اور قومی عادت و خسرت کے اعتبار سے شہر نشین عرب کے مقابلے اچھے سمجھے جاتے تھے اس لئے عرب کے اہل شہر اپنے بچوں کو سہراؤں میں بھیجتے جہاں وہ کئی سال تک رہتے تاکہ وہاں ان کی پرورش اسی ماحول اور اسی تہذیب و تمدن کے گہوارے میں ہو سکے جو لوگ شہروں میں آباد تھے ان کی سطح فکر زیادہ وسیع اور بلند تھی اور ایسے مسائل کے بارے میں ان کی واقفیت بھی زیادہ تھی جن کا تعلق قبیلے کے مسائل سے علیہ داور جدہ گانا تھا سہرہ نشین لوگوں کو شہری لوگوں کے مقابل زیادہ آزادی حاصل تھی اپنے قبیلے کے مفادات کی حدود میں رہ کر ہر شخص کو یہ حق حاصل تھا کہ عملی طور پر وہ جو چاہے کرے اس معاملے میں اہل قبیلہ بھی اس کی مدد کرتے اس لئے ان کے دنمیان بامی جنگ و جدال اور مول و دالت کی غارتگری ایک معمولی چیز بن گئی تھی چنانچہ عربوں میں جنہوں نے شجاعت و بہادری کے کارنامے انجام دیئے ہیں ان میں اکثر و بیشتر سہرہ نشین ہی تھے زمانہ جہلیت کے دوران ملک عرب میں بت پرستی کا عام رواج تھا اور لوگ گو ناغوں شکلوں میں اپنے بتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے اس دور میں کعبہ مکمل بتخانہ میں بدل چکا تھا جس میں 308 سے زیادہ انواع اقسام اور مختلف شکل و صورت کے بت رکھے ہوئے تھے اور کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس کا بت وہاں موجود نہ ہو حج کے زمانے میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے بت کے سامنے کھڑے ہوتے اس کی پوجہ کرتے اور اس کو اچھے ناموں سے پکارتے ظہور اسلام سے قبل یہود و نصارہ مذہب کے لوگ بھی جو کہ اقلیت میں تھے جزیرہ نماع عرب میں آباد تھے یہودی اکثر و بیسر شمال عرب کے گرد و نواع کے علاقوں مثلاً جسرے وادی القرآن تیمہ خیبر و فدق جیسے مقامات پر رہا کرتے تھے جبکہ عیسائی نواع جنوب میں یمن اور نجران جیسی جگہوں پر آباد تھے انہی میں گنتی کے چند لوگ ایسے بھی تھے جو وحدانیت کے قائل اور خدا پرست تھے اور وہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار سمجھتے تھے معرخین نے ان لوگوں کو ہنفہ کے عنوان سے یاد کیا ہے جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اس وقت عرب میں مذہب کی جو حالت و قیفیت تھی اسے حضرت علی علیہ السلام نے اس طرح بیان کیا ہے اس زمانے میں لوگ مختلف مذہب کے ماننے والے تھے ان کے افکار ایک دوسرے کے زد اور طریقے مختلف تھے بعض لوگ خدا کو مخلوق سے مشابہ کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ خدا کی بھی ہاتھ پیر ہیں اس کے رہنے کی بھی جگہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں وہ خدا کے نام میں تصرف بھی کرتے اپنے بتوں کو خدا کے مختلف ناموں سے یاد کرتے تھے مثلا اللہ کو اللہ عزیز اور منات کو منان کے ناموں سے یاد کرتے بعض لوگ خدا کے علاوہ دوسری اشیا کو بھی پوچھتے یہ لوگ دہریے تھے اور صرف فطرت حرکات فلکیہ اور گردش زمان ہی کو خود پر محصر سمجھتے تھے اللہ تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انہیں گمراہی سے نجات دلائی اور آپ کے وجود کی برکت سے انہیں جہالت کے اندھیرے سے باہر نکالا جب ہم بت پرستوں کے گوناگوں اقائد کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کا جائزہ لیتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انہیں اپنے بتوں سے ایسی زبردست عقیدت تھی کہ وہ ان کے خلاف ذرا سے بھی توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے اس لئے وہ حضرت ابو طالب کے پاس جاتے اور پیغمبر اسلام کی شکایت کرتے اور کہتے کہ وہ ہمارے خداوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ہمارے دین اور مذہب میں برائیاں نکال رہے ہیں وہ وجود خدا مطلق و خالق کے پروردگار کے موت کے دو قائل تو تھے اور اللہ کے نام سے اسے وہ بھی یاد کرتے تھے مگر اس کے ساتھ ہی وہ بتوں کو تقدس و پاکیزی کا مظہر اور انہیں قابل پرستے سمجھتے تھے وہ بات بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بت ان کے معبود تو ہیں مگر ان کے خالق نہیں چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گفتگو فرماتے تو یہ ثابت نہیں کرتے تھے کہ خدا وند مطال ان کا خالق ہے بلکہ ثبوت و دلائل کے ساتھ یہ فرماتے کہ خدا مطلق واحد ہے اور ان کے بناہ ہوئے معبودوں کی حیثیت و حقیقت کچھ نہیں ہے زمانہ جہلیت کے عرب پڑھے ہوئے نہیں تھے اور علم کی روشنی سے قطعی بے بہرہ تھے ان کے اس جہل ناخاندگی کے باعث توہمات و خرافات نے پورے معاشرے پر اپنا سایہ پھیلائے رکھا ان کی کثیر آبادی میں گنتی کے لوگ ہی ایسے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے زمانہ جہلیت میں عرب تمدن کے نمائی ترین مظہر حسب و نصب کی پہچان شیرگوئی اور تقاریر میں خوش بیانی جیسے اوساف تھے چنانچہ عیش و عشرت کی محفل ہو خواہ میدان کارزار وہ جہاں بھی جاتے اس میں شیرگوئی یا جادو بیان تقاریر کے ذریعے اپنے قبیلے کی قابل افتخار باتیں ضرور بیان کرتے اس میں شک نہیں کہ اسلام سے قبل عربوں میں شجاعت شیرین بیانی مہمان نوازی لوگوں کی مدد کرنا اور آزادی پسند جیسے امدہ خصوصیات اور صفات بھی موجود تھی مگر ان قابل مضمت آدات و عطوار کے مقابل جو ان کے رگ و پہ میں سرایت کر چکی تھی ان کی یہ تمام خوبیاں بے حقیقت بن کر رہ گئی تھی اس کے علاوہ ان تمام خوبیوں اور ذاتی اوساف کے محرک انسانی اقدار اور قابل تحسین وسطائش باتیں نہ تھی زمانہ جہلیت کے عرب تمہی پروری اور مادی چیزوں پر فریفتگی کا قامل نمونہ تھے وہ ہر چیز کو مادی مفاد کے زاویے سے دیکھتے تھے ان کی اجتماعی تہذیب بے راروی بد کرداری اور قتل و غرط گری جیسے برے افعال اور آمال پر مبنی تھی اور یہی حیوانی پست صفات ان کے سرشت اور عادت و جبلت کا جز بن گئی تھی زمانہ جہلیت میں عربوں کے درمیان جو تمدن رائج تھا اس میں اخلاق کی توجیح و تعبیر دوسرے انداز میں کی جاتی تھی مثال کے طور پر غیرت مروت شجاعت کی سب ہی تعریف کرتے تھے بگر شجاعت سے ان کی مراد صفاقی اور دوسروں کا قتل و خون کرنے کے لیے سب سے زیادہ سے زیادہ طاقت ہوتی تھی غیرت کا مفہوم ان کے تمدن میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا تھا اور اپنے اس طریقہ عمل سے اپنی غیرت کی نمائی ترین مثال پیش کرتے تھے اہد وفا وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ان کے قبیلے کے کسی فرد نے جو بھی اہد و پیمان کیا ہے وہ چاہے غلط ہو یا صحیح وہ اس کی حمایت و پاسداری کریں طلوع اسلام کے وقت دنیا کی تمام اقوام کے عقائد میں کم و بیش خرافات اور جن و پری وغیرہ کے کسے شامل تھے اس زمانے میں یونانی اور ساسانی اقوام کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اقوام میں ہوتا تھا چنانچہ انہی کے قصوں اور کہانیوں کا ان پر غلبہ تھا یہ بھی عمر واقعی ہے کہ تہذیب و تمدن اور علم کے اعتبار سے جو بھی معاشرہ جس قدر پسماندہ ہوگا اس میں تہمات و خرافات کا اتنا ہی زیادہ رواج ہوگا جسیرہ نمہ عرب میں تہمات کا عام رواج تھا ان میں سے بہت سے تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھے ہیں مثال کے طور پر ایک توہم پرست واقعہ یہاں نکل کرتے ہیں کہ ایسی دوریوں کو جنہیں کمانوں کے ذہ بنانے کے کام میں لائے جاتا تھا لوگ اونٹوں اور گھونوں کی گردنوں یہ سروں پر لٹکا دیا کرتے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایسے ٹوٹکوں سے ان کے جانور بھوت پرید کی پرچھاؤں سے بچے رہتے ہیں اور انہیں کسی کی بری نظر بھی نہیں لگتی اسی طرح جب دشمن حملہ کرنے کے بعد لوٹ مار کرتا ہے تو ایسے ٹوٹکوں کے وجہ سے ان جانوروں پر ذرا بھی آنچ نہیں آتی ایک اور توہم پرستی کا واقعہ یہ ہے کہ خوشکسالی کے زمانے میں بارش لانے کی غرص سے جزیرہ نوارب کے بوڑے اور کاہن لوگ سلہ درخت جس کا پھل مزے میں کڑوا ہوتا ہے اور اوشر نامی پیٹ جس کی لکڑی جلدی جل جاتی ہے تو گائیوں کی دموں اور پیروں میں باندھ دیتے اور انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں تک ہانگ کر لے جاتے اس کے بعد وہ ان لکڑیوں میں آگ لگا دیتے آگ کے شولے کی تاب نہ لاکر ان کی گائیں ادھر ادھر بھاگرے لگتی اور سر مار مار کر ڈکارنا شروع کر دیتی ان کے خیال میں ان گائیوں کے ڈنکارنے اور سر مارنے سے پانی برسنے لگے گا ان کا یہ بھی گمان تھا کہ جب ورشہ کی دیوی یا جل دیوتا ان گائیوں کو تڑپتا ہوا دیکھیں گے تو ان کی پاکیزگی اور پوترتا کو دھیان میں رکھ کر جلد ہی بادلوں کو برسنے کے لئے بھیج دیں گے وہ مردوں کی قبر کے پاس اونٹ قربان کرتے اور اسے ایک گھڑے میں ڈال دیتے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا یہ اقدام اس بات کا باعث ہوگا کہ صحیح بے قبر عزت و احترام کے ساتھ اونٹ پر سوار میدان حشر میں نمائیا ہوگا زمانہ جہلیت کے عرب عورتوں کی قدر و منزلت کے ذرا برابر بھی قابل نہ تھے وہ ہر قسم کے انفرادی و اجتوائی حقوق سے محروم تھی اس اہد جہلیت کی نظام میں عورت صرف ورسے سے ہی محروم نہیں رکھی جاتی تھی بلکہ اس کا شمار اپنے باپ شوہر یا بیٹے کی جہداد میں ہوتا تھا اور چنانچہ مال و جہدائیت کی طرح اسے بھی ورسے اور ترکے میں تقسیم کر دیا جاتا تھا عرب قید سالی کے خوف یا اس خیال سے کہ لڑکیوں کا وجود ان کی ذات کے لیے باعث ننگ و عیب ہے انہیں پیدا ہوتے ہی زمین میں گار دیتے تھے اپنی معصوم لڑکیوں سے انہوں نے جو ناشاہستہ و ناروا سلوک اختیار کر رکھا تھا اس کی مضمت کرتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے لوگوں سے مو چھپاتا پھرتا ہے کہ بری خبر کے بعد کیا کسی کو مو دکھائے سوچتا ہے کہ زلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رے یا مٹی میں دبا دے دوسری آیت میں بھی کلام اللہ انہیں اس عمل بد اور انسانیت سوز حرکت کے بدرے خدا و اند تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے کر آ دیتا ہے چنانچہ ارشاد ہے اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ ان کے درمیان شادی بیعہ کی ایسی رسومات رائج تھی کہ کوئی محکم اصل و بنیاد نہ تھی وہ اپنی زوجہ کے لیے کسی معین حد کی قائل نہ تھے محر کی رقم ادا کرنے کی ذمہ داری سے سب کو دوش ہونے کے لیے وہ انہیں آزاد کر دیتے کبھی وہ اپنی زوجہ پر بے عصمت ہونے کا الزام لگاتے تاکہ یہ بہانہ بنا کر محر کی رقم ادا کرنے سے بچ جائے ان کا باپ اگر کسی بیوی کو طلاق دے دیتا یا خود مر جاتا تو اس کی بیویوں سے شادی کر لینا ان کے لیے آر اور مشکل نہ تھا زمانہ جہلیت کے تمدن میں ذلعقد ذلحج محرم اور رجب چار مہینے ایسے تھے جنہیں ماہ حرام سے تعبیر کیا جاتا تھا ان چار ماہ کے دوران ہر قسم کی جنگ و خون ریزی ممنوع تھی البتہ اس کے بدلے تجارت محل ملاقات مقامات مخدصہ کی زیارت اور رسومات کی ادائی کا بازار گرم رہتا کمری مہینوں کے حساب سے سال کے موسم چونکہ آہستہ آہستہ بدلتے رہتے تھے اور یہ موسم ان کے لئے سازگار اور مناسب نہ ہوتے اس لئے وہ قابل احترام مہینوں میں تبدیلی کر دیتے